اسلام علیکم ناظرین دوگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی اس وقت مکمل طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری سیاست پوری حکومت عدالت عوام کی توجہ اس وقت آگئی ہے عمران خان صاحب کی اہم ترین کیسز کے اوپر اور جو دراصل ان کے اپنے جو انہوں نے بویا تھا وہ اب کاٹنے کا وقت آگیا ہے چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو ماضی میں انہوں نے جس طرح بھی اس کو استعمال کیا آج پکڑے گئے ثبوت موجود ہے چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کو گالیاں دیں دھمکیاں دیں جبکہ ان کو پتا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ٹو او فور کے تحت الیکشن کمیشن کو جوڈیشل اختیارات ہیں اور وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے آپ نے دیا اس کے بعد آپ نے ظاہر ہے وہ کیس بھی اس وقت آپ کی ناہلی کے لیے لٹکا ہوا ہے پھر آپ نے جیج اور آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکی تھی اور اب وہ کیس بھی شوکاز آپ کو جاری ہو گیا ہے اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے اور آپ معافی مانگتے ہیں ماضی میں تلال چودری ہیں آپ کے دانیال عزیز ہیں اور نحال آشمی ہیں جنہوں نے غیر مشہود معافی مانگی حالانکہ ان کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی عدالت نے ان کو پنش کیا اور وہ پانس سال کے لیے ناہل ہو گئے اور یہ آرٹیکل سکسٹی تری کا جی ہے جس کے تحت ان کو پانس سال کے ناہل عمران خان اس زمرے میں پھنس چکے ہیں اور شوکاز نوٹس ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو توہین عدالت ہے وہ بہت ہی سخت ہے بہت خطرناک ہے اس میں عمران خان کے بچنے کی امید نہیں ہے چاہے وہ معافی بھی مانگ لیں ایک اور دفعہ جب جسٹس افتخار صاحب کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی انہوں نے توہین عدالت کی تھی پھر انہوں نے معافی مانگی تو ان کو معاف کر دیا گیا تھا تو یہ ریپیٹ ان کا ہے اور یہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں کیا پنجاب میں فراغوگی کے حوالے سے کیا ون نائنٹی ایٹ میلین پاؤنڈ کا حوالے سے کیا یا اور بھی سارے کیسز جو کہ زمینوں پہ قبضہ اور اس میں جو آپ کے پتہ ہے وہ کونسی فیملی تھی جو اس میں شامل تھی آپ کے نانکانہ اس سارے کے سارے کیسز کے پیچھے بشرا بی بی کا نام آ رہا ہے اور بشرا بی بی کے حکم کے بغیر آپ کو پتہ ہے بزدار کو ہلانا بھی ممکن نہیں تھا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور بہت سائے لوگوں نے ریکویسٹ کی لیکن ان بزدار کو نہیں اٹھایا تھا کیونکہ بشرا بی بی کے وہ ریکمینڈٹ تھے فراغوگی کے ریکمینڈٹ تھے تو عمران خان صاحب اس وقت جو فسے ہیں لوگوں کا خیال ہے جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں فسنے میں زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے ان کی ہے کیا نام ہے بشرا بی بی کی ہے کیونکہ بشرا بی بی کو وہ کی بات وہ کسی صورت میں رد نہیں کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے شرک بھی کیا جو کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کیا انہیں اسی طریقے سے پانچ جو ریاض ملک سے ہار کا تھا وہ بھی اس وقت ہے اور اس کے علاوہ زمین ہے ٹرسٹ ہے جو پیسے لیے ہیں وہ بھی انہوں نے کوشوارے میں ثابت نہیں کیا تھے تو ایک طرف وہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب کی اس وقت مکمل تباہی جو سیاسی طور پر نظر آ رہی ہے باقی تو خدرت جانتا ہے اس کے پیچھے کہا یہ جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی کہنا تھا ان کی بات کو رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کو خود بھی بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں اور چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر عمران خان پھنس چکے ہیں اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی ہیں ایک بات یاد رکھوں کہ بشرا بی بی کے یہ جو آپ کا نیا جو اس وقت شہباز گل کا کیس ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز آگئی ہے اور کیا کس طرح سے ہم نے جو کہا تھا کہ یہ ساری چیز ہیں وہ آپ ساری چیز پروڈیوز ہو رہی ہے اس پر بات کروں گا لیکن ظلفی بخاری ہیں بشرا بی بی ہیں شہزاد اکبر ہیں آپ کے آزم خان ہیں اب آزم خان کو بھی وارنٹ ایشو ہو گیا آپ کو پتا ہے آزم خان جب جائیں گے آپ کے وہاں ابھی ایف آئی اے میں بھی جانے ہیں لیکن اس کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے بلا لیا ہے اور پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی سے مجھے یاد آیا ہے کہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے ایک بدنامے زبانہ پاکستان کی تاریخ کے جج کو بھی جو فنڈ کھایا ہے اس نے ڈیم فنڈز اس کے اوپر بلا لیا ہے حالانکہ اس شخص نے نہ صرف ڈیم کا پیسے کے اوپر اس کو بلائے گیا ہے بلکہ اس شخص نے اس پوسٹ کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا اور ایسا کام کیا ہے جس میں آئین توڑا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کوئی سپریم جو آپ کے جج آئے گا سپریم کورٹ کرنے آئے کیونکہ ان کے اس فیصلوں میں چند ایسے جج بھی شامل ہیں جو ابھی موجودہ سٹنگ میں موجود ہیں تو شاید ان کو عدالت میں نہیں بلایا جا رہا ہے کیونکہ آڈیو بھی آ گئی تھی اور بہت ساری چیز تھی لیکن کیونکہ جب اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے ساتھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی ہو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اس کے علاوہ کہ ایک اور جج نے ان کے خلاف بیان دیا تھا تو اب ساقب نصار کو جو کہ ایک بدنامہ زمانہ جج ہے جس نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو کرپٹ کیا جس نے آئین توڑا جس نے ایک سٹنگ پرائیم نیسٹر کو سازش کے تحت جو ہے وہ بے دخل کیا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں لیکن جو غلط کام کسی نے کیا ہے تو اس کو تو بتانے ہی پڑے گا کہ وہ حکومت غیر قانونی طور پر اس شخص نے ٹیپل کیا تھا اسٹارڈ اسی کے تھا پھر اس کے گروپ میں کھوسا اور دوسرے لوگ شامل ہیں جن کا چند لوگوں کا نام میں نے لے لیا ہے باقی لوگ جو میں نے کہا کہ کچھ ابھی بھی اس موجودہ سسٹم کا حصہ ہیں دوسری طرف یہ وہ شخص ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن کو داغدار کیا ہے پکڑا گیا ہے کل اسے عدالت لے گئے تو عدالت میں اس کو یہ وہاں سے نکل آیا اس لیے نکل آیا کہ عدالت کے اوپر بھی کچھ لوگ ایسے سسٹم میں بیٹھے ہیں جو اس کا حصہ تھے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ عدالت میں اس کا کیس چلے لیکن اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم صاحب ایک بڑا بڑا زبردست آدمی ہے وہ ڈرتا ورتا کسی سے نہیں جتنا میں جانتا ہوں تو اس نے ان کو بلالیا ہے اور اب ساقب نصار نے جواب دینا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مجھے پوری امید ہے کہ یہ نہیں آئے گا تو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس بھی جوڈیشل اختیارات ہے وہ وارنٹ نکال سکتا ہے جس طرح اس نے آزم خان کا وارنٹ نکالا ہے ہم چند دنوں بعد آپ کو بتائیں گے کہ ساقب نصار نہیں آ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور اس کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ وارنٹ نکال رہی ہے اور ایک کیس میں اس کو بلائے جا رہا ہے اور وہ کیس ہے کہ جو ڈیم فنڈز میں عربو روپے آئے ہیں وہ کہاں گئے اور یہ وہ مین بندہ تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ڈیم فنڈز میں پیسے جمع کر رہا تھا جس میں ان کے جعوید صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی کے جو عمران قان کے بڑے خاص آدمی ہے اور ڈاکٹر فردوس آشیق آمان ہے اس کے علاوہ آلی زیدی وغیرہ نے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی جیبیں بھری ہیں کیش سے ڈیم فنڈز کے لیے تو وہ ڈیم فنڈ کے اوپر بلالیا گیا اب جب ڈیم فنڈ پر بلائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی ان سے اور بھی چیزوں کا حساب لے گی کس طرح انہوں نے انتظامیہ میں سو اموٹو نوٹس لیا کس طرح انہوں نے ایک آئینی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر برطرف کیا تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور بہت ہی اس وقت صورتحال ہے جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کی تباہی کے آدھے ذمہ دار تو وہ خود ہیں آدھے ذمہ دار ان کے مشیران ہیں آدھے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہیں جن کے حکوم کے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں جیسے توشہ خانہ ہے زمینوں کا کیس ہے فراغوگی کا کیس ابھی آنا ہے جو بہت میجر کیس ہے اس میں ان کی ہے پنجاب حکومت جیسی ٹپل ہوتی ہے پھر وہ کیس اڑی آئے گا اوپر عمران خان کے بارے میں صرف یہ بتا دوں میں کہ عمران خان کو اس وقت جو ہے وہ بیرونی تو خطرات ہیں ہی ہیں جو کہ ان کے اپنے پیدا کر دیں اپنی ان کی غلط ڈیسیجن ہے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں عوامی دباؤ سے قانون کو وہ کچل دیں گے آئین کو وہ کچل دیں گے اگر ان کے چند ہزار یو تھی آز نکل کے آئے حانہ کہ جب کال دی گئی تھی تو صرف دیڑ سو افراد نکلیں بتائیے جو بنی گالا پہنچے تھے دیڑ سو افراد جو کہ ایک ایسے چھو کی مارنی ہے اگر وہ ایکشن لے لیتا اور اگر اس نے تھوڑی سی بھی شیلنگ کی ہوتی تو پھر یہ سب بھاگ گئے تھے بارہ تو عمران خان اپنے ان چند ہزار یو تھیاز پر جس پر وہ ڈپنڈ کر رہے تھے اور جب بھی کوئی مجمع ہوتا تھا تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے تھے اور کبھی سیکٹر کمانڈر کا نام لے رہے ہیں کبھی آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر کا کبھی ایکس اور وائی کہہ رہے ہیں کبھی آرمی چیپ کو اس مجمع میں کھڑے ہو کر وہ چند ہزار یو تھیاز کے سامنے سمجھتے تھے کہ جی بس میں خدا ہوں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ میرے آپ کے باڈی گارڈ ہیں اور یہ اگر میرے ساتھ ہیں تو اسی لیے وہ جو چاہتے تھے بولتے تھے اور اب ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ بائیس کروڑ عوام بھی ہو تو آئین آئین ہے قانون قانون ہے اور شریعت شریعت ہے اور اس کے علاوہ عدالتیں موجود ہیں ججز ابھی ہیں ایسے جو اس قسم کی پکڑ کریں گے تو چنانچہ آپ پوری طریقے سے اس وقت پکڑے جا چکے ہیں لیکن اندوری طور پر بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں میں نام گنوا دیتا ہوں ان کے ایک آستین کا سامپ ہے شاہ محمد قریشی ایک آستین کے سامپ ہے جناب عصد عمر صاحب یہ میں بتا دوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیراعظم کے لیے آپ کے اپروچ کی تھی اوپر ایک آستین کا سامپ ہے آپ کے پرویس خٹک دو آستین کے سامپ ایسے ہیں جو اس وقت عمران قان کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں اور ایک ہے فواد چودری اور ایک ہے شیق رشید یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے آستین کے اندر پانچ سامپ ہیں اور پانچ سامپ میں وہ کہتے ہیں اور اگر کبھی موقع ملا تو میں ان پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں کا نام لینے کو تیار ہوں لیکن کیوں کہ انہوں نے منع کیا اور ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور بہت اہم پوزیشن پہ ہیں وہ کہتے ہیں پانچ آدمی ہیں جو جس نے عمران خان کا اس وقت جو ہے نا آستین میں بیٹھ اور ایک اور چھٹا ہے جو کہ لیگل ایڈوائزر ہے میں کسی بھی بنیاد پہ وہ نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک لیگل ایڈوائزر کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آستین کا سامپ ہے لیکن پانچ کا نام میں نے بتا دیا اور یہ نام چھے کچھے وہ لیتے لیکن پانچ نام نام نہیں کوٹ کیا ہے یہ نام کوٹ کیا ہے خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں کہ اسد عمر شام احمد قریشی پرویس خٹک یہ تینوں کے تینوں آستین کے سامپ ہیں بہت بڑے سامپ ہیں عمران خان کی ناہلیت اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان ناہل ہو تو یہ لوگ پارٹی پہ قفضہ کریں دو اور آستین کے سامپ ہیں جو کہ ایک لوٹے ہیں جو کہ آپ کے ملٹپل لوٹے ہیں بھگوڑے ہیں اور اب جبکہ ان کا گیٹ نمبر چار پہ داخلہ بند ہو چکا ہے بھگواز تو ایسی کرتے ہیں جیسے وہ آرمی چیف کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو ایک سپاہی ان کا فون نہیں اٹھاتا جو ہماری اطلاعات ہیں تو اس صورتحال میں پانچ ہی آستین کے سامپ ہیں جو عمران خان کو اندر سے ڈس رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان میں سے کون آستین کا سامپ ہیں لیکن مسلحت ہے کہ ابھی وہ باہر ایک بڑی لڑائی لڑا ہے تو اندر کیسے لڑا رکھتے ہیں اگر وہ اگر وہ جو کہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ یہ جو کرائیسس ان کے ادگرد خود پیدا کرتی بھی آئینی اور قانونی آ چکی ہے ان کے اوپر بغاوت کا کیس بھی آنے والا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آئین شیکنے کا کیس تیار ہے فورن فنڈٹ پارٹی کا کیس بھی ہے میں تو اس طرف جائی نہیں رہا تو اتنے ساری چیزوں میں عمران خان جگڑ چکے ہیں اس کے اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پہلا وار ان پانچوں پہ کریں گے میں آج آپ کو بتا جاتا ہوں یہ پانچ فارغ کیے جائیں گے اور بری طریقے سے فارغ کیے جائیں گے لیکن ان پانچ کو بھی یقین ہے کہ عمران خان فارغ ہوں گے ہم لوگ فارغ نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان فارغ اسی صورت میں کرتے کہ جب وہ بچ جائیں اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اکدائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ